اوکے سو تھومس کیلکولس کی ایکسرسائز 1.2 کے دس سوال ہم کر چکے ہیں آج 11 اور 12 کو سول کریں گے پچھلے لیکچر کی طرح آج بھی ہمارا ٹاپک رہے گا فنکشن کمپوزیشن لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ لازٹ ٹائم ہم نے فنکشن گیون تھے ہمیں اور ہم نے ان کی کمپوزیشن فائنڈ کی تھی آج کمپوزیشن گیون ہوگی ہم باپس جا کر فنکشن فائنڈ کریں گے اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام امار مجاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں The Mathematics Outlet یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر کولیج اور یونیورسٹی کے ماتھمائٹکس کے کورسز اپلوڈ کے جاتے ہیں ایمین ایف ایسی بی ایسی ای ایم ایسی اور ایون ایم فیو تک کے سو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کمپوزیشن ایسی کی تیاری کر رہے ہیں جس میں Mathematics پوچھا جاتا ہے تو بھی یہ چینل آپ کے لیے بہت helpful رہے گا سو ویڈیو کے بعد اسے وزٹ کریں اور فیوچر اپ ڈیٹس کے لیے اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کرنے تھینکیو سو یہ دو کسٹنز آج ہم سولف کریں گے 11 اور 12 سٹیٹمنٹ میں دیکھیں ہمارے پاس بسیکلی چار فنکشنز گیون ہیں اوپر ایف اف ایکس جی اف ایکس ایچ اف ایکس اور جی اف ایکس اور نیچے آپ کے پاس کافی ساری یہ فنکشنز گیون ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فنکشنز 11 اے بی سی ڈی ای اف اور اس طریقے سے 12 میں گیون ہیں یہ ان میں سے کن فنکشن کی کمپوزیشن سے بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ہر کسٹن جو ہر آپ کے پاس فنکشن ہے وہ ان میں سے کسی نے کسی فنکشن کی کمپوزیشن سے بنا ہوئے ہیں تو یہ ہم نے چیک کرنا ہے سو لیٹس سٹارٹ ویڈ 11 اے پارٹ اس نمبر ہمارے پاس ہے جی 11 اور اس کا اے پارٹ جس میں آپ کا فنکشن ہے y is equal to square root of x minus 3 سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے دیکھیں ادھرہ کون سے فنکشن کے ساتھ یہ ملڈ ہے basically ایک تو آپ کے پاس x minus 3 ہے چونکہ تو اس وجہ سے f of x ہے اور دوسرا square root آ رہا ہے تو that's why g of x اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں فنکشن سے مل کر بنا ہوئے ہیں x cube کا اس میں کوئی کام نہیں ہے اسی طرح 2x بھی use نہیں ہو رہا اس میں ٹھیک ہے تو g of x اور f of x آپ نے سب سے پہلا ہے inner function کو دیکھ رہے ہیں first function کو دیکھ رہے ہیں ہم first کس کو بولیں گے کیا definition ہوتی ہے f not g of x this is equal to f of g of x یعنی g آپ کا inner function ہے f outer function یہ g first function ہے f second function ہے پہلے g use کریں گے then f use کریں گے تو اس میں آپ نے simply دیکھنا ہے as it is پہلے کون سا function آ رہا ہے تو وہ ہمارے پاس g of x آ رہا ہے تو یہ simply بن جائے گا y is equal to g of x minus 3 ٹھیک ہو گیا next رب آپ دیکھیں اب آپ کی look جو ہے وہ کچھ f والی بن گئی ہے f function x پر apply ہو کے x minus 3 دے رہا تھا اگر آپ f کو g پر apply کریں گے تو g minus 3 دے گا جو کہ یہ لکھا ہو گا ہے تو this simply is f of g of x ٹھیک ہے نا simple ہے آپ نے f کو apply کیا x پر تو اس نے answer دیا x میں سے 3 کم کر دیئے آپ f کو apply کریں g پر تو وہ g میں سے 3 کم کر دے گا that's it so this is basically f not g ٹھیک ہے this is the a part next b part پر جائیں تو وہ ہے 2 times square root of x b part آپ کے پاس ہے g y is equal to 2 times square root of x سب سے پہلے دیکھیں ترہا function کون سے use ہو رہے ہیں تو ایک تو آپ اس میں square root کی وجہ سے g use ہو رہا ہے دوسرا 2 ہے ساتھ میں j use ہو رہا ہے ٹھیک ہے g function use ہو رہا ہے اور آپ کے پاس j function use ہو رہا ہے اب آپ نے پاس یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کون سا function لکھیں گے as it is again ہمارے پاس g use ہو رہا ہے تو آپ اس میں لکھ لیں گے simply y is equal to 2 times g of x اب آپ کے j کو اگر دیکھیں تو j function basically کیا کر رہا ہے double کر رہا ہے this one j function اپنی input کو double کر رہا ہے تو اگر آپ اپنی input g لگا دیں گے تو g کو double کر دیں گے تو simply آپ لکھ سکتے ہیں j of g of x that's it یہ آجے گا j note g all right okay so next question پہ آج ہیں c part پہ اور c part میں ہمارے پاس x کی power 1 over 4 c part y is equal to x to the power 1 over 4 اب اگر آپ observe کریں تو یہ directly ان میں سے آپ کو شاید کسی کے ساتھ ملتا ہوا نہ نظرائے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ ایک اور یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ power کو break کریں کس طرح سے break کریں 1 over 4 ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 1 over 2 کی power 1 over 2 x کی power 1 over 2 اور اس کی again power 1 over 2 تو powers جب multiply ہوں گی تو یہ 1 over 4 بن جائے گا اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ 1 over 2 کا مطلب ہوتا ہے square root یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں square root of square root of x that's it اب آپ observe کریں تو ہمارے پاس g function this is basically square root اور دونوں مرتبہ یہ use ہو رہا ہے یہاں پر آپ directly لکھ سکتے ہیں نا پہلے لکھنے simply چلیں g of x کا square root ٹھیک ہے اب چونکہ again square root ہے اور g کا that's why g of g of x یعنی function composition g with itself that's it یہ آپ کا c part اسی طرح next रब آپ چلتے ہیں d part کی طرف d part میں function given y is equal to 4x y is equal to 4x 4x دیکھیں یہ بھی آپ کو directly نہیں ملے گا functions میں لیکن اگر j کی طرف دیکھیں تو یہ 2x ہے 2x کو میں again 2 سے multiply کروں تو وہ 4x بن سکتا ہے ہی کام ہم نے کرنا ہے basically آپ لکھ سکتے ہیں y is equal to 2x 2x yes لکھ سکتے ہیں now 2x simply آپ کا function کون سا ہے this is j of x ٹھیک ہے تو اس کی طرح j of x لکھتے ہیں اب again j of x multiply 2 سے اور j کا کام بھی ہے کہ آپ input کو 2 سے multiply کرتا ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں j function ہے اپنے آپ کا کیونکہ اس نے j of x کو 2 سے multiply کی ہوا تھا so this simply equal to j not j composition of j with itself that's it next اس کا e part اور e part میں ہمارے پاس function جو ہے وہ x minus 3 کا cube اور اس کا whole کا scale root یعنی y is equal to root of x minus 3 cube all right so اب اگر آپ observe کریں تو ہمارے پاس functions 2 کی بجائے in fact 3 use ہو رہے ہیں k root x minus 3 آ رہے ہیں اور x کا cube آ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ inner function کو دیکھیں گے سب سے inner آ رہا x minus 3 simply یہ آ جائے f of x کا cube f x کیا ہے x minus 3 ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں square root of x minus 3 کی جگہ میں نے function لکھ دیا f of x اور اس cube آ جائے گا اب ہمارے پاس inner function cube بر اب آپ نے دیکھ رہے ہیں cube function جو ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کے پاس is h of x یعنی h کا h of f x ڈی کا جو کام ہے function کی اپنے input کو cube کرنا ہے ہمارے پاس f x use ہو رہا تھا تو آپ نے اس کو h میں لکھ دیا اب آپ کے پاس ایک اور function ہے جو g x جس کا مطلب ہے کہ اپنی input کو square کرنا تو square ختم کر س square roots ہو آپ کے پاس g آجائے گ g of h of f x تو یہ basically تین functions کی composition ہے سب سے first function ہے f f پھر h and then g پہلے f apply کریں then h apply کریں then g apply کریں گ یاد رہے اس میں ترتیب یہ سیکوئنس یہ matter کرتی ہے اگر آپ اس کو change کریں گے تو وہ equal نہیں رہے گا last part question number 11 which is f part اور اس میں ہمارا function ہے f میں this one 2x minus 6 power 3 y is equal to 2x minus 6 power 3 ok چلیں اس کو دیکھ لیتے function سب سے پہلے کون سے use ہو رہے ہیں 2x کی وجہ سے ہمارا j of x لیکن مسئلہ یہ ہے کہ minus 6 اس میں سے کسی میں نہیں ہو رہا نا یہ تھوڑا سا problem کرے گا اس وجہ سے آپ کو changing کرنی ہے آپ یہ change کر سکتے ہیں اندر سے 2 common لے لیں بقی بچے گا x minus 3 چلیں کر دیکھ لیتے ہیں آپ 2 کو common لیں تو آپ تو آپ کے پاس سب سے پہلے x minus 3 f use ہو رہے پھر آپ نے 2 سے multiply کرنا تو j use ہو رہے اور اس کے بعد آپ کو بس cube ہے تو h use ہو رہے f h اور j ٹھیک ہے اب سب سے پہلے function کون سے use ہو رہے ہے کیونکہ x minus 3 x minus 3 آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس 2 multiply کس میں ہو رہا ہے j میں ہو رہا ہے j کا مطلب یہ ہے کہ اپنے input کو double کرنا ہے تو اگر f x کو as an input دیکھیں تو یہ overall j function بن جائے گا simply j of f x اور اس کی whole power آجے گی 3 cube اور cube کس میں use ہو رہا تھا h میں use cube کرتا ہے اور اگر آپ input کریں h کو تو اس کا cube کر دے گا یہ simply ہمارے پاس آجائے گا h of j of f f f f inner function j اس کے بعد آرہا ہے last then h that means h note j note f this is the composition یہ جو function تھا یہ ان تینوں کی composition سے مل کر بڑی ٹھیک ہے all right so next آتے ہیں question number 12 پر same اسی طرح اس کے بھی ہمارے پاس 6 parts ہیں total اور 12 کا جو a part ہے جس میں ہمارے پاس function given ہے 2x minus 3 ٹھیک ہے a part میں ہمارے پاس ہے y is equal to 2x minus 3 اب اگر آپ observe کریں 2x function ایک use ہونے دوسرا آپ کے پاس minus 3 use ہو رہے minus 3 2x function basically ہمارے پاس کیا تھا j of x simply آپ اس کو لکھ لیں y is equal to j of x minus 3 minus 3 کس میں ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس f میں ہو رہے ہے یعنی f کا کام ہے x میں سے 3 کو minus کر f note j that's it next ہمارے پاس ہے جی اس کا b part میں دیکھیں تو function ہمارے پاس given x 3 by 2 ایسا کوئی function given نہیں ہے لیکن آپ power کو کچھ اس طرح سے break کر سکتے y is equal to x کی power 1 by 2 اور اس کی whole power 3 اور 1 by 2 آپ جانتے root and whole power میں 3 آجائے گا right اب scale root کون سا تھا ہمارا g function تھا یہ simply آجائے g of x کی power 3 اور اگر آپ power 3 میں دیکھیں تو power 3 ہمارا h function تھا یعنی h کا مطلب ہے وہ cube دیتا ہے یہ simply h of x کا انصر آجائے In other words this is the b part add next ہمارے پاس c part c part function given y is equal to x to the power 9 b part کی طرح اس میں بھی power کو break کرنا پڑے گا کیونکہ directly ہمارے پاس ایسا کوئی function available نہیں ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں y is equal to x power 3 again power 3 اور x power 3 آپ جانتے ہیں ہمارے پاس h function میں یہ آجائے گا سب سے پہلے h of x cube again power 3 use ہو رہی ہے تو پھر سے آپ function h use ہو گا اور اس مرتبہ h x پر apply نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ پر apply ہوگا h پر چونکہ اس کی power 3 ہے یہ آجائے h of x in other words h note h all right next d part اور d part میں ہمارا function ہے this is y is equal to x minus 6 x minus 6 x minus 6 वہلا بھی अगر आप دیکھیں تو کوئی function نہیں है اوپر آئے تو دیکھیں k root x use نہیں ہو سکتا cube بھی نہیں ہو 2x بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہو سکتا f x minus 6 है na तो आप इसको लिख सकते x minus 3 minus 3 2 मरत f को use कर लें और ok तो इसको अब सबसे पहले तो लिखे है y is equal to x minus 3 minus 3 अब x minus 3 की जगा आप लगा देंगे अपना function f of x ये बन जाएगा f of x minus 3 अब again minus 3 हो रहा तो आपका एक और function f लग जाएगा f of x तीक है तो this is basically f note f देखे हम reverse जा रहे आप इस direction में move करते है from right to left तो आपका वही काम हो जाएगा जो हमने last lecture में किया f of f not f किसके इकल होता f of x के इकल होता और f of f of x क्या होगा वो f of x minus 3 आ जाएगा और f of x minus 3 का मतलब क्या है x minus 3 minus 3 और इसका मतलब x minus 6 ठीक है ओके so second last e part और इसमें हमारे पास जो function है this is y is equal to two times square root of x minus 3 अब आपके पास एक function है जो कि 2x है जो कि j का नाम जिसका हमने दिया हुआ है दूसरा है square root जो कि g है और एक है x minus 3 जिसका हमने f का हुआ है इसमें तीन functions use होंगे ठीक है तो let's start with subset inner function है y is equal to two times square root of x minus 3 की बजाए हम लिखेंगे इसका function name f of x ठीक है अब square root वाला use होगा square root क्योंद करता है आपको square root में अगर देखें तो g function square करता है ये बन जाएगा two times g of f of x क्योंद के देखें न g of x का मतलब है square root of x अगर आप इस x की जगा f of x लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा वो यही चीज़ बन जाएगी f of x का square root और last पर फिर आप आपने two से multiply का कौन सा function करता है वो j करता है हम two खतम करके simply j लगातेंगे j of g of f of x ठीक है तो यह तीन functions की composition है outer function है j then g use होगा और inner function भी है वो f use होगा j not g not f ओके वन लास question आज के लिए f part है last part और इसमें function given है y is equal to square root of x cube minus 3 again observe करें तो हमारे पास x के root वाला function था एक cube वाला था और एक minus 3 वाला था तीन functions यूज होंगे सबसे inner function होगा x cube वाला directly आपको वो function अदर आ रहा है यहाँ पे न okay sorry okay so सबसे inner function आपका x cube वाला होगा तो यह बन जाएगा square root of x cube का जो function था वो h था तो यह आजाएगा h of x minus 3 और इस whole का square root next अगर आप देखें तो square root के अंदर आ रहा है h of x minus 3 तो माइनस 3 वाला जो काम है वो f करता है आप यह लिख लेंगे simply square root of f of h of x ठीक है और इसका square root अब square root वाला जो काम है वो आपका कौन सा function कर रहा था वो g कर रहा था आप इस square root खतम करके g लगा लेंगे g of f of h of x ठीक है तो यह हमारे पास g note f और साथ में h h इनल function है then f and then g so this is the composition of these 3 functions ओल राइट तो आज की lecture के लिए इतना ही मेरे ख्याल में अगर कोई question क्यों रहिया तो comment section में पूछ सकते हैं otherwise next lecture b इसी समतलिक होगा ठीक है उसमें भी आपने दोनों काम करने रिवर्स भी करना है और function composition भी find करने है so आज के लिए तना ही thank you very much